اسلام علیکم ویلکم ٹرو بی کچن گارڈنگ کیسے آپ سب فرنڈز ٹھیک ٹھاک ہے تو آج ہم بات کریں گے یہ جو پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی خوبصورت سا پلانٹ ہے کہنا لیلی کا تو آج اس کی کیئر اور ٹپس کے بارے میں بات کریں گے یہ دیکھیں اس کے تو پتے ہی اتنے خوبصورت ہیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں اور اس کی گروت دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ہے یہ میرے پاس میں اس کا نا کہیں سے کٹنگی لے کے آئی تھی یہ بلب سے گروت ہے تو یہ دیکھیں پہلے یہ چھوٹے سے مطلب پورٹ میں لگا ہوا تو پھر میں نے اس کو شیفٹ کیا ہے تو اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی گروت دیکھیں کتنی زبردست ہو گئی ہے اور اب تو فلاور بھی آ رہے ہیں اس کے اوپر دیکھیں یہ ہے اس کا خوبصورت سا اورنج شیڈ کا فلاور اور ساتھ میں کلیاں بھی لگی ہوئی ہیں پہلے بھی یہ دیکھیں پہلے یہ فلاور کلیا تھا اور یہ جو ڈرائی ہو گیا ہوا تھا یہ بھی تھا کافی دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ اس کی ویڈیو بنا ہوں تو آج میں چھت پہ آئی ہوں تو دیکھا تھا اس کا اتنا خوبصورت سا فلاور کلیا ہوا تھا تو میں نے کہا چلے آپ سے شیئر کرتے ہیں کتنا پیار ہے اس کی یہ دیکھیں اتنا زبردست ہے بہت ہی خوبصورت ہے یہ دو کلو میں ہوتا ہے یلو کلر میں ایک اس کا یلو کلر ہے فلاور کا اس کے سائیڈوں پر ایسے تھوڑی سی نا شیڈز بنے ہوتے ہیں اور ایک یہ اورنج شیڈ میں ہے اس کا پورا یہ دیکھیں اس کے اوپر کلیاں بھی پڑی ہوئی ہیں بہت ہی ہرڈی پلانٹ ہے ایسی ٹو گرو زیادہ کیئر کی ضرورت نہیں ہے سمر پلانٹ ہے یہ سردیوں ویسے تو یہ پورا سال گرو کرتا ہے لیکن سردیوں مطلب گرمیوں میں فلاورنگ اس کی جو ہے وہ گرمیوں میں ہی ہوتی ہے تو بہت ہی ایسی ٹو گرو ہے آپ اس کو گرو کر سکتے ہیں میں ایسے روڈ سائیڈ سے لے کی آئی تھی آپ نے دیکھا ہوگا روڈ سائیڈ پہ جہاں پہ پانی ہوتا ہے مطلب پانی کھڑا ہوتا ہے نہر کے کنارے گلیوں میں روڈ پہ یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ طور پہ گھو میں میں نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ پانی کھڑا نالیاں وغیرہ جوہر بنی ہوتی ہیں تو وہاں پہ یہ پلانٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے تیزی سے گرو کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے میں نے بھی ابھی ابھی پانی دییا یہ دیکھیں آپ نے اس کو پانی بس لینا ہے دو ٹائم صبح اور شام خاص طور پہ گرمیوں میں سردیوں میں تو اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے کوئی بھی باقی یہ بلکل ایزی ٹو گرو ہے اس کے بیبیس نکلتے ہیں یہاں سے نیچے سے یہ دیکھیں یہ سارے یہ دیکھیں کتنے زیادہ اس کو ہم کہیں بھی لگا سکتے ہیں یہ ملٹی پرپوگیشن اس کی کر سکتے ہیں جو لیو اس کے حراب ہو گئے ہوئے ہیں وہ اب اتار دیں اس کا کہیں سے بھی نکال کے یہ ایک کا پلانٹ تو آپ لگا دیں کہیں بھی تو یہ گرو ہو جائے گا بہت ہی ایزی ٹو گرو ہے بہت ہی خوبصورت ہے ویسے بھی اس میں ویسے میں نے یہ دیکھا دوپ میں رکھا ہوا ہے یہاں پہ سارا دن دوپ لگتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو بس آپ نے پانی کی اس کی کیر کرنی ہے خواد تو میں ویسے بھی اپنے پودوں کو کوئی کیمیکل خواد وغیرہ نہیں دیتی میں یہ ہی دیتی ہوں جو میں نے لیکوڈ بنایا ہوتا ہے یہاں پھر گوبر خواد یا پتوں کی خواد یہاں پہ یہ جو کٹن ویسٹ ہوتا ہے اس کا تو اس میں بھی میں نے وہ ہی یوز کیا اور اس کی گروہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی زبر دیکھتا ہے ابھی تو اس کے اوپر کافی سارے فلاور آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی کلیاں بھی بنی ہیں جب یہ بھی کھل جائیں گے نا تو آپ اس کو کٹ دیں یہاں سے تو پھر اس کا یہ نہیں اور نکل آئے گی ابھی اس پہ بھی آئے گا فلاور اس کی میں نے دو تین چھے دیکھی ہیں ایک پہ میں نے دیکھا تو اس کے پتے ریڈ کلر کی ہوتے ہیں اور اس کے اوپر یالو کلر کی فلاورنگ تھے اور اس کے پتے گرین ہے لش گرین اور ویسے بھی یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے فلاور نہ بھی ہوں تو ویسے بھی یہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے تو ایزی ٹو گروہ ہے تو آپ بھی ضرور گروہ کیجئے گا روڈ سائل سے کہیں سے بھی آپ لے آئے اور اس کی ایک یہاں سے نیچے سے بلب شکلی جنتی ہے کیونکہ اس کی گروہ ویسے کہ اس کا بلب ہوتا ہے ویسے وہ آئیز نکلتی ہیں اور وہی سے اس کی گروہ شروع ہو جاتی ہے تو یہ اپ کہہیں سے ایسے ایک نکال کے اس کو بھی میں ابھی ڈے لگا دوں گی تو یہeriaASى ہو جائے گا لیکن فالحال میں نہیں لگا کہہاں ، وہ روڈ سائل کروں گی وہ بھی آپ سے شیئر کروں گی تو کیسے لگی آپ کو میری ویڈیو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب تو ضرور کیجئے گا تو پھر نیکس ویڈیو میں اوکے لافیز